تو نمشکار اداب سب سے شکال دوستو سواگت ہے آپ سے بھی کاؤ کرکٹ لائنگ کی ریڈ چینل میں دوستو بگ بیش لیگ کا ہمارا اگلا مقابلہ پرٹ سکوچرز اور میلبرن رینی کٹس دولو بڑھیں گی ففٹی سیکنڈ میچ میں جو کھلا جائے گا پرٹ سٹریڈیم میں اور بھائی لوگ یہ جو مقابلہ ہے سنڈے کو دوسرا مقابلہ ہوگا پرٹ سکوچرز کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو پرٹ میں ابھی تک چھ مقابلے کھلے جا چکے ہیں پانچ میچز سیکنڈ بیٹنگ کرنے والی ٹیم میں جیتے ہیں تو وہیں ایک مقابلہ فرس بیٹنگ کرنے والی ٹیم کے نام رہا ہے ہائیسٹ سکوٹ ہے پرٹ سکوچرز کا 173 رنز اور لویسٹ سکوٹ ہے سیڈنی سکسرز کا 117 رنز بولرز کے پردرشن کی بات کری جائے تو 75 وکیٹ 6 میچز میں لیے جا چکے ہیں پیسرز کی جھولی میں گرے ہیں 61 وکیٹ تو وہیں سپینرز نے 14 وکیٹ اپنے خاتے میں جوڑے ہیں یہ تو ہوتی ہے بات پیچ رپورٹ کی جہاں کیپٹنز لاز جیت کر پہلے بولنگ کرنا پسند کریں گے ہیڈ ٹو ایڈ کمپیریشن کی بات کری جائے تو 17 مقابلے کھیلے جا چکے ہیں 14 میچز سکوچرز نے جیتے ہیں تو ماتر 3 مقابلے میلبرن رینیگیٹس کے نام رہے ہیں لاز پانچ میچز کی بات کری جائے تو یہاں پر بھی پرٹ کا ہی بول بالا ہے چار میچز سکوچرز نے جیتے ہیں تو وہیں ایک مقابلہ رینیگیٹس کے نام رہا ہے اس سیزن میں جب دونوں ٹیمز بھیڑی تھی آمنے سامنے آئی تھی تو بھی پرٹ سکوچرز نے رینیگیٹس کو ردیڑ دیا تھا اب بھائی لوگ ایسے میں اگر ہم کرنٹ کنڈیشن کی بات کریں تو پرٹ سکوچرز میں کھیلتے نظر آ سکتے ہیں اب دوستو یہ جو پروبیبل پلیئنگ 11 ہے اس کے کی پلیئرز پر نظر ڈالیں تو انڈریو ٹائے لینس موریس جیسن بیرنڈورف یہ تین ایسے گیندباز ہوں گے جن کو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں وہیں ایرن ہارڈی ایسٹن ٹرنر اور سٹیفن اسکنازی پشلے کچھ مقابلوں میں بہتر پردرشن کرتے نظر آئے ہیں یہ ہو سکتی ہے پروبیبل پلیئنگ 11 یہاں پر رینیگٹس کے اگر ہم کی پلیئرز کی بات کریں مارٹن گپٹل اور ایرن فنچ دونوں ہی بلے بازی میں اچھا پردرشن کر سکتے ہیں وہیں ویل ستھن لینڈ از این آل راؤنڈر ٹیم کے لیے کافی کارگر ثابت ہو سکتے ہیں دوستو یہاں پر کین ریچارڈسن اور کوری روچی کی اول نے اچھی گین بازی کری ہے دونوں نے ہی پچھلے کچھ مقابلوں میں وکٹ نکالے ہیں وہیں اگر ہم ٹوم روجرز کی بات کریں تو دوستو شروعاتی کچھ مقابلوں میں انہوں نے دھاردار اپ گین بازی کری تھی بٹ لاسٹ 3-4 میچز میں ان کا پردرشن ان کا گراف گرتا نظر آیا ہے اگر ہم دیکھیں تو دیفنیٹلی پرٹس کوچرز کا پلڑا بھاری ہے ایک کے بعد انہوں نے مقابلے جیتے ہیں میلبرن نینی گیٹس کو بھی ایک بار پھر مات دیتے نظر آ سکتے ہیں فیلال کے لئے دوستو بس اتنا ہی جلد حاضر ہوں گا کرکٹ کی اور تمام اپ ڈیٹس کے ساتھ سو سٹے ٹونڈ اور کیپ ووچنگ کرکٹ لائن گیرو